بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونت مارچ نائنٹین سیونٹی سیون سے فیفٹ جولائے نائنٹین سیونٹی سیون تک کا پیریڈ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی ولٹائل پیریڈ تھا اس دوران ہونے والے حالات اور واقعات نے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سماج کو یکسر بدل دیا اور اس کی اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں سیونت مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے لیے عام انتخابات ہوئے ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ برسر اقتدار جماعت تھی اور وزیراعظم ذلفکار لیگوٹو اس کے سربراہ تھے اور دوسری طرف اپوزیشن پارٹیز کا الائنس تھا جس کا نام پی این اے تھا پاکستان نیشنل لائنس جو کہ انتخابات سے چند ہفتے قبل مارز وجود میں آیا جب انتخاب کے نتائج کا اعلان ہوا تو پیپلز پارٹی ٹو ہنڈرڈ سیٹس میں سے ون ففٹی فائیو سیٹس جیت گئی پی این اے نے اس کے خلاف پیپلز پارٹی پہ دھاندلی کا الزام لگا کے مومنٹ شروع کر دی بدقسمتی سے اس مومنٹ یا تحریک میں وائلنس شامل ہو گئی جلاو گھراو ہوا ہنگامے ہوئے اور بہت سارے لوگ مارے گئے اور اسی وجہ سے ایونچلی اس کا نتیجہ فیفت جولائے نائنٹین سیونٹی سیون کو پاکستان میں مارشل اللہ کے نفاظ کی صورت میں سامنے آیا جنرل زیاؤلک صاحب پاکستان کے مارشل اللہ ایڈنسٹریٹر اور متلک الانان حکمران بن گئے اور اگلے گیارہ سال تک انہوں نے پاکستان سے بلا شرکت غیر حکمرانی کی اس سارے پیریڈ میں جن شخصیات نے پاکستان کے پولٹیکل سین پہ بہت پرامیننٹ رول پلے کیا ان میں مولانا کوثر نیازی صاحب بھی شامل تھے مولانا کوثر نیازی پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکٹری بھوٹو صاحب کی کیابنٹ میں انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ کے منسٹر اور بھوٹو صاحب نے پی این اے سے مذاکرات کے لیے جو مذاکراتی ٹیم تشکیل دی اس کے میمبر تھے مولانا کوثر نیازی صاحب نے ان دوران ہونے والے حالات اور واقعات اور مشاہدات کو اپنی ایک کتاب میں کلم بند کیا جس کا نام ہے اور لائن کٹ گئی آپ یہ اس کتاب کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں اور لائن کٹ گئی کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین پیریڈ تھا اس لیے مولانا صاحب کے مشاہدات کو تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ کتاب بیسٹ سیلنگ بکس میں شامل ہے اپنی کتاب کے چپٹر نمبر ٹو میں مولانا صاحب ان حالات پہ روشنی ڈالتے ہیں جن کے تحت ذلفکار علی بھٹو صاحب نے اپنا ٹینئور کمپلیٹ ہونے سے تقریبا پونے دو سال پہلے انتخابات کا اعلان کر دیا پاکستان کا آئین چودہ آگست انیس سو تہتر کو نافذ العمل ہوا تھا بھٹو صاحب آگست نائنٹین سیونٹی ایٹھ تک برسر اقتدار رہ سکتے تھے لیکن انہوں نے جنوری میں ہی جنوری نائنٹین سیونٹی سیون میں انتخاب کرانے کا اعلان کر دیا تھا اور انتخابات کے لیے جو تاریخ متعین کی گئی وہ سیمت مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کی تھی بھٹو صاحب نے ایسا کیوں کیا مولانا کوثر نیاری صاحب کی رائے میں بھٹو صاحب کے خیال میں اس وقت پاکستان میں کوئی آرگنائز اپوزیشن نہیں تھی اپوزیشن پارٹیز فراغمنٹڈ تھی اور ان کی اس ڈس آرگنائزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھٹو صاحب نے اپوزیشن پارٹیز کو یہ سرپرائز دیا اچھا جو ڈیٹ چنی گئی اس کے بارے میں بھی یعنی سیمت مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کی جو ڈیٹ تھی اس کے بارے میں مولانا کوثر نیاری صاحب اپنی کتاب کے چپٹر نمبر فور میں لکھتے ہیں پیج نمبر تھرٹی سیون پہ کہ بھٹو صاحب نے اس تاریخ کا اعلان نجومیوں سے اور دس شناسوں سے کنسلٹ کر کے کیا بھٹو صاحب کے ایک سندھ کے صبائی وزیر تھے جنہوں نے سری لنکا کے ایک نجومی سے اس تاریخ کے بارے میں رائے لی اور اس نے اس تاریخ کو یعنی سیمت مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کی ڈیٹ کو بھٹو صاحب کے لیے بابرکت قرار دیا لیکن مولانا قصر نیاری صاحب اس وزیر کی رائے کو مشکوک گردانتے ہیں پھر کتاب کے صفحہ نمبر فورٹی پہ لکھتے ہیں آخری پیرا گراف میں کہ ابھی تاریخ کا اعلان ہو چکا تھا لیکن انتخابات نہیں ہوئے تھے بھٹو صاحب نے سری لنکا کا وزٹ کیا تو انہوں نے سری لنکا کی وزیراعظم مستس بندرہ نائکے کے دربار سے وابستہ نجومیوں سے اس تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو بندرہ نائکے کے دربار سے وابستہ نجومیوں نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ جناب اب چونکہ آپ اس تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں اس لیے ہمارا اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے اس کا ایمپلائنڈ میننگ یہ تھا کہ ان نجومیوں کی رائے میں یہ تاریخ بھٹو صاحب کے لیے بابرکت نہیں تھی یہ جو اپوزیشن کا آلائنس بنا پی این اے کے نام سے اس میں جو پارٹیز شامل تھیں ان میں کوئی آڈیولوجیکل ایفینٹی نہیں تھی اس کو چونچون کا مربع بھی کہا گیا اس میں ایک طرف ریلیجیس پارٹیز شامل تھی جماعت اسلامی شامل تھی جمعیت علماء اسلام شامل تھی دوسری طرف اس میں لبرل پارٹیز جیسے تاریخ استقلال ہے وہ شامل تھی ریجنل پارٹیز نیپ اس میں شامل تھی تو ان پارٹیز کے درمیان آپس میں کوئی آڈیولوجیکل ایفیلیشن نہیں تھی اسی چیز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے مولانا کوسر نیازی صاحب لکھتے ہیں پیج نمبر تھرٹی فور پہ کہ انہوں نے ان پارٹیز کی جو آپس میں ڈیفرنسز تھے تضادات تھے ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی این اے کے دو لیڈرز جن میں ایک مولانا شاہ مدنورانی اور دوسرے مفتی محمود اگر مولانا شاہ مدنورانی مفتی محمود صاحب کے پیچھے جماعت میں نماز ادا کر دیں تو پیپرز پارٹی اپنے تمام کینیڈیٹس کو ویڈرہ کر لے گی کہتے ہیں بھٹو صاحب اس بات پر بڑے پریشان ہو گئے اب ایشو یہ تھا کہ مفتی محمود صاحب جو ہیں ان کا تعلق دیوبن سے تھا اور مولانا شاہ مدنورانی صاحب کا تعلق بریلوی مسلک سے تھا تو جب بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کونسا چیلنج کر دیا بلکہ بھٹو صاحب کے نیازی صاحب کے الفاظ میں بھٹو صاحب نے کہا کہ کوسر بھٹو صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوسر نیازی نے ان لوگوں کو اپنے امیدوار بڑھرا کرنے کا چیلنج تو دے دیا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اگر الیکشن جیتنے کے لیے ان لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر بھی جانا پڑا تو یہ درائق نہیں کریں گے لیکن کوسر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کہا بھٹو صاحب کو میں نے کہا کہ میں ان مذہبی جماعتوں کے جو اقائد ہیں اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں آپ مطمئن رہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور ایونچولی مولانا کوسر نیازی صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی مولانا کوسر نیازی صاحب کی رائے میں الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی جیت یقینی تھی اگر فری اینڈ فیر الیکشنز ہوتے تو بھی بھٹو صاحب نے جیت جانا تھا اور اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی انتخاب ہونے سے پہلے ہی دو سو میں سے انیس سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی تھی پیپلز پارٹی نے پوری دو سو نشستوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے جبکہ پی اینڈے کی تمام پولٹیکل پارٹیز نے ون سکسٹی نائن سیٹس پہ اپنے کینڈیٹس کھڑے کیے تو انیس کینڈیٹس تو آلڈی جیت چکے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی اینڈے کے بڑے بلیک چانسز تھے کہ وہ الیکشنز میں کامیابی حاصل کرتی لیکن بھوٹو ساپ پہ دو تہائی اکثریت لینے کی دھن سوار تھی اور اس کے لیے انہوں نے چند سیٹوں پہ دھانگلی کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو آپریشن وکٹری کا نام دیا گیا بھوٹو ساپ لڑکانہ سے ان اپوزڈ الیکٹ ہونا چاہتے تھے اگر وہ الیکشن لڑتے تو بھی بھوٹو ساپ کی لڑکانہ سے جیت یقینی تھی لیکن بلا مقابلہ منتخب ہونے کی خواہش کو میٹیریل آئیز کرنے کے لیے بھوٹو ساپ نے ڈی سی لڑکانہ خالد احمد خرل کو یہ آرڈر کیا کہ وہ ان کے اپننٹ جان محمد عباسی صاحب کو احواہ کروا لے جب نامینیشن پیپر فائل ہونے تھے تو جان محمد عباسی صاحب کو اس سے پہلے ہی اغواہ کروا لیا گیا اور بھوٹو ساپ لڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے لیکن بات یہی پر ختم نہیں ہوئی بھوٹو ساپ کی دیکھا دیکھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چاروں پروینشل پریزیڈنٹس نے اپنے اپنے پوٹینشل اپننٹس کو اغواہ کروا لیا اور وہ بھی بلا مقابلہ تامیاب ہو گئے یہی وجہ تھی کہ بھوٹو ساپ کے خلاف مومنٹ شروع ہو گئے جب مومنٹ شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ اس مومنٹ میں وائلنس آنا شروع ہو گئے بھوٹو ساپ نے اس مومنٹ پہ ان کے خلاف جو کوشش کی گئی ان کو نسلوج کرنے کے لیے اس پہ غیر ملکی جو انوالمنٹ تھی اس کا بھی الزام لگایا بھوٹو ساپ نے کہا کہ ہاتھی مجھ سے ناراض ہے یعنی امریکہ کی طرف اشارہ تھا ہاتھی مجھ سے ناراض ہے ہاتھی نے ویتنام اور مشرق کے وسطہ پر ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کیا ہم نے اربوں کو ہتھیار سپلائی کیے ہم نے ایٹمی پلانٹ پر قومی مفاد کے مطابق موقف اختیار کیا اس وقت ملک میں غیر ملکی کرنسی پانی کی طرح بہ رہی ہے بھوٹو ساپ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے خلاف جو مومنٹ چل رہی تھی اس پہ امریکن انوالمنٹ کا الزام دگاتے رہے اور مولانا کوسر نیاری صاحب کے مطابق بھوٹو صاحب کا یہ الزام جو ہے وہ ویڈاوٹ سبسٹنس نہیں تھا اس میں واقعی بڑی حد تک سچائی تھی اکارڈنگ ٹو مولانا کوسر نیازی اس میں ایک اور واقعی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ابھی آہ زیاؤلق صاحب کے چیف فارمی سٹاف بننے میں یعنی زیاؤلق صاحب کی لیپرڈیس سیسر تھے جنرل ٹکا خان ان کے ٹینیور مکمل ہونے میں ابھی چھ سات مہینے باقی تھے تو ایک امریکن ملٹری اٹیچی جس کا نام کرنل بلاتی تھا اس نے پشاور میں گالف کھیلتے ہوئے ایک فوجی افسر کو بتایا کہ آپ کا اگلا چیف فارمی سٹاف جو ہے وہ جنرل زیاؤلق ہوگا کہتے ہیں کہ بائی دیٹ ٹائنگ کیونکہ زیاؤلق بہت جونئر تھے کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنرل زیاؤلق صاحب پاکستان کے چیف فارمی سٹاف بن سکتے ہیں اس واقعے سے مولانا کوسر نیازی صاحب نے یہ بات ثابت کرنے کوشش کی ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں کس پی اینے کی تحریک جو ہے وہ زوروں پہ تھی اور بھٹو صاحب کی بہت دیفنسیف پوزیشن تھی جیسے میں نے آپ بتایا کہ پی اینے کی تحریک کو بعد میں تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا پی اینے کا مطالبہ پاکستان میں اسلام کے نفاظ کا تھا تو بھٹو صاحب نے اسے پیسیفائی کرنے کے لیے کچھ میئرز ایسے لیے کچھ حیلانات ایسے لیے جن کا مقصد پاکستان میں اسلام اور اسلام انجنکشن کی انپلیمنٹیشن تھی جس میں اتوار کی بجائے جمعے کی چھوٹی شامل ہے اور اس کے علاوہ شراب اور جوے پہ پابندی شامل ہے مئی میں لاہور کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے شراب اور جوے پہ پابندی کا اعلان کر دیا اچھا جب بی بی سی نے اس واقعے کے رپورٹ کیا تو اس کے آخر میں انہوں نے لکھا بی بی سی نے کہ جب مسٹر گھنٹو شراب پر پابندی کا اعلان کر رہے تھے تو وہ سگار پی رہے تھے مولانا صاحب کے مطابق اس ایک جملے کا کامن مین کو مسج جے گیا کہ سگار بھی شراب کی طرح کی کوئی چیز ہے تو ایک پبلک پرسیپشن کامن مین میں عام لوگوں میں یہ بلڈ ہوئی کہ بھٹو صاحب جب شراب پہ پابندی کا اعلان کر رہے تھے تو وہ شراب پی رہے تھے اس لیے بھٹو صاحب کے یہ جو میئر تھے اس کا عوام پہ کوئی خاطر خواہ مصبت اثر نہ ہو سکا مولانا کاؤسر نیائی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ذلف کار علی بھٹو کو پاکستان کے لیے ایٹم بم لینے کا جنون تھا بنانے 1965 کی وار میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان گھاس کھا کے بھی ایٹم بم بنائے گا اس کے لیے انہوں نے فرانس سے اگری پروسیسنگ پلانٹ کا ایگریمنٹ کیا لیکن اس ایگریمنٹ پہ اتنی ساری کنڈیشنز لگا ڈومیسٹک اور کمرشل یوز کے لیے تو استعمال میں لا سکتا تھا لیکن اس سے ایٹمی بم بنانا تقریبا ناممکن تھا لیکن گھٹو صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ایک پلانٹ لان کے پاکستان میں پھر اپنے سائنٹس ڈیپیوٹ کر کے اسی طرح کا ایک نیا پلانٹ بنائیں جس سے جو نیا پلانٹ بنے گا وہ جو terms and conditions اور جو اس کے ساتھ restrictions attached ہیں وہ اس نیا پلانٹ پہ اپلائے نہیں ہوں گے بھٹو صاحب نے اس میٹر کو بہت جو اپنی ڈیپلومیٹک سکل تھی ان کے ساتھ اس میٹر کو ڈیل کیا اب بھٹو صاحب جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کے لئے ایٹم بم کا حصول ان کا جنون تھا لیکن پاکستان کی جو جو ٹیم تھی جس کو ڈیپیوٹ کیا گیا بھٹو صاحب اس کی کارکردگی سے ہرگز مطمئن نہ دے تو پھر انہیں ہولنڈ سے ایک پاکستانی سائنٹسٹ کا خط ملا بسکلی وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور سائنس راکستان خان صاحب نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ میٹالرجی کے سائنٹسٹ ہیں اپنی پروفائل بتائی اپنے سائنس کی طرف کنٹریبوشن بتایا اور کہا کہ وہ پاکستان سٹیل مل کے لئے کام کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں کی بیروکریسی نے انہیں موقع کرن پیدا ہوئی اور انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ میٹالرجی اور یہ سٹیل مٹیل چھوڑیں اور پاکستان کے لئے ایک بڑے مشن کے لئے کام کریں اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا رول پلے کریں انیشلی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بے شمار مشکلات سامنے آئیں وہ سری ہرڈلز آئیں کچھ اپنے ساتھی کی طرف سری اسٹکشن تھی لیکن ایوینچلی بھٹو صاحب نے پرسنل انٹریسٹ لے کے گھوٹا ریسرچ لیبارٹری کا قیام عمل میں لائے اور تمام ریسوسز جو ہیں وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی ڈسپوزل پہ پلیس کر دی اور کہا کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کسی اور کو نہیں بلکہ براہ راست پرائیم منسٹر کو انسریبل ہوں گے تو مولانا کوثر نیازی صاحب کی رائے میں پاکستان کے لیے جو پاکستان کی ایٹمی پالیسی ہے اور پاکستان میں ایٹم بم کی حصول کے لیے بھٹو صاحب کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں بھٹو صاحب اور پی ایٹم نے میں بعد میں جو ہے وہ مذاکرات ہوئے اچھا یہ مذاکرات کروانے میں ہمارے جو دوست ممالک تھے انہوں نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا اس میں یو اے ای جو ہے اس کے صفیر نے اور اس کے علاوہ کوئیت کے صفیر نے بھٹو صاحب کو بھی کنمنس کرنے کی کوشش کی اور پی اینے کے درمیان بھی ایک بریج کا رول کیا پلے کیا لیکن سب سے زیادہ جو قابل تعریف کردار تھا وہ سعودی عرب کے پاکستان میں صفیر شیخ ریاض الخطیب ان کا نام تھا انہوں نے پرسنل پین لے کے بھٹو صاحب اور پی اینے کے درمیان مذاکرات کامیاب کروانے کی کوشش کی ان مذاکرات میں بہت اروج اور زوال آئے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اس کو اوور کم کر لیا جاتا تھا پین اے کی جو مذاکرات تیم تھی اس میں مفتی محمود صاحب شامل تھے جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی تھے اس کے علاوہ نواب زیادہ نصر اللہ صاحب شامل تھے اور پروفیسر عبدالغفور صاحب شامل تھے مولانا صاحب کی رائے میں یہ جو تینوں اکابرین تھے ان کی شدید خواہش تھی اور ان کے خلوص نیت پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مذاکرات کام یاب ہوں پیپرز پارٹی کی ٹیم میں شاید عبدالحفیظ پیر زیادہ صاحب کا کردار جو ہے اس پہ مولانا قوسر صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن چار جولائی کو بھٹو صاحب نے پی این اے کے تمام مطالبات مان لیے تھے کیونکہ بھٹو صاحب کو یہ اندازہ ہو چکا تھا بائی دیٹ ٹائم کہ وہ جرنیل جو بار بار بھٹو صاحب سے وفاداری کا حلف بھر رہے تھے مارشاللہ لگانے سے چند دن پہلے بھی زیاء الحق اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کہ کہ جناب میں آپ کا وفادار ہوں میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں لیکن اندر خانے فوجی جو جرنیل ہیں اس وقت کے وہ جو مذاکرات تھے جو نگوسییشن تھی ان کو فائل کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے اور پی اے کے دو مطالبہ جس میں ایک ہائدرابار ٹریبیوریل کے بارے میں تھا دوسرا ویڈرال آف ملٹری فرم بلوچستان تھا یہ فوجی قیادت کو قابل قبول نہیں تھے تو جب بھوٹو صاحب نے چار جولائی نائیٹین سیونٹی سیون کو پی اے مصودہ دیا تھا اس پہ سائن کرنے کا اعلان کر دیا اور یہ جو ڈسپیوٹ تھا یہ جو کنٹروورسی تھی یہ سیٹل ہو گئی تھی تو اسی رات اڑھائی بجے یعنی پانچ جولائی کا دن جب شروع ہو چکا تھا تو پاکستان میں مارشال لگ گیا فوج حرکت میں آ گئی مولانا صاحب کے اپنے الفاظ مستار لیتا ہوں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آرمی کے دستوں نے ٹھیک دو بچ کر تیس منٹ پر حرکت کی شاید جرنیلوں کو پی ایم ہاؤس سے غیر متلقہ افراد کے جانے کا انتظار تھا بھٹو صاحب اس وقت جاگ رہے تھے جب انہیں رات اڑھائی بجے ممتاز بھٹو کا فون آیا انہوں نے سڑکوں پر آرمی کے دستے گشت کرتے دیکھے ہیں پھر کچھ ہی دیر بعد نورہ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ پی ایم ہاؤس میں ڈیوٹی پر متعین پولیس اہل کار اچانک غائب ہو گئے اس نے فوراً بھٹو صاحب کو جا کر صورتحال بتائی انہوں نے فون اٹھا کر آپریٹر سے کہا بھٹو صاحب نے میجر جنرل امتیاز سے بات کروا میجر جنرل امتیاز بھٹو صاحب کے ملٹری سیکٹری تھے اس وقت تک فون کا رابطہ برقرار تھا آپریٹر نے کچھ دیر بعد وزیر اعظم کو آگاہ کیا جنرل امتیاز کے گھر سے جواب ملا ہے کہ وہ جی ایچ کیو جا چکے ہیں میسٹر بھٹو نے پھر حکم دیا جنرل زیولک صاحب سے بات کروا آرمی ہاؤس سے بھی یہی جواب ملا کہ جنرل زیولک جی ایچ کیو میں ہے مسٹر بھٹو سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے انہوں نے آپریٹر سے کہا جی ایچ کیو میں جنرل زیولک سے بات کرواؤ کافی تاخیر سے جنرل زیولک لائن پر آئے تو بھٹو نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے سنا ہے کہ آرمی حرکت میں آ چکی ہے کیا یہ درست ہے جنرل زیولک نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا آپ نے درست سنا ہے سر مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا تھوڑی دیر بعد صورتحال واضح کرنے کے بعد جنرل زیولک نے مسٹر بھٹو سے دریافت کیا سر آپ کہاں جانا پسند کریں مڑی مری لڑکانا یا کراچی پھر نے جواب دیا مری پھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو جنرل زیول حق نے جواب دیا بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن بچے لڑکانا جائیں گے بیگم صاحبہ بچوں کے ساتھ لڑکانا جانا چاہتی ہیں جنرل زیول حق نے جواب دیا ٹھیک ہے سر صبح ناشتے کے بعد آپ کو مری پہنچا دیا جائے گا اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا اس رات آخری فون جو بھٹو نے سنا وہ ملک غلام مصطفیٰ خر کا تھا خر کا فون جنرل زیول حق سے مسٹر بھٹو کی گفتگو کے بعد آیا شاید خر کو اپنے ذرائع سے ٹیک آور کی اطلاع مل چکی تھی وہ شہر میں کسی نامعلوم مقام سے بول رہے تھے انہوں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا سر میں نے سنا ہے کہ اور پھر ٹیلی فون لائن کٹ گئی جرنیلوں کی رات کا آغاز ہو چکا تھا گناہ دی طور پہ پرائیم میری سر ہاؤس کی ٹیلی فون کی لائنز کٹ دی گئی تھی اور اسی آخری فکرے پہ مولانا کوسر نیادی صاحب نے اپنی کتاب کا ٹائٹل تشکیل دیا اور لائن کٹ گئی یہ تھی آج کی کتاب امید ہے آپ کے لیے یہ جو نشست ہے وہ فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ